اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایٹس می اکساری نائی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو رمضان کی ٹونٹی سہری جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو کافی ٹائم سے میں نے سہری اور افتار کے ویلوگز اپلوڈ نہیں کیے تھے تو آج میں ویلوگز اپلوڈ کری ہوں آج میں نے سہری میں بنائے ہیں دال کے پراتے مونگی اور مصری کی دال تھی مونگ اور مصری تو ان کو اچھی طرح بنا کے پکا کے گاڑا سا میں نے بنایا تھا کیونکہ پراتے بنانے تھے اس کے اندر کوئی نمک میں شاید نہیں کی سب کچھ جو ہے میں نے دال کے اندر ایٹ کیا تھا اس طرح کی دال تھی ہے تو بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اس میں پانی بالکل نہیں ایٹ کیا میں نے سمپل دال بنا کے گاڑی سی تو اس کو آٹے کے اندر اسی سے ہی میں نے آٹا سارا گوندا تھا تو اب جو ہے وہ افتار کا ٹائم ہو گیا تو افتار کے لیے میں نے یہ رات کو بھوکے رکھ دیئے تھے بینز وائٹ بینز ڈیڈ بینز اور چنے ان کے اندر میں نے کوئی میٹھا سوڈا وغیرہ نہیں ایٹ کیا تھا ان کو بھو دیا تھا اور اب اچھی طرح ووش کر کے میں نے ان کے اندر میٹھا سوڈا لگا کے ان کو ففٹین منٹس کے لیے رکھا ہے تو پہلے میٹھا سوڈا ایٹ نہیں کیا تو اب میں ان کو بوائل کروں گی اور بوائل کرنے سے پہلے ان کو اچھی طرح ووش کرنا تھا میٹھا سوڈا جو لگا کے رکھا تھا ففٹین منٹس وہ اچھی طرح ووش ہو جائے اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو اس طرح بوائل کرنا ہے تو اس کے اوپر دھک کرنا ہم نے بالکل نہیں دینا کیونکہ جھاگ ہو گیرہ بنے گی تو اس کو جو ہے ہم نے نکالنا ہے اس کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دینا دوسرے ساعت میں میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے علو کی چپس تو ٹائم جب آپ لوگ کے پاس کم ہو تو آپ اس طرح سے کٹ لگا کے اس طرح ان کو کٹھا کر کے کٹ لینا اس طرح بہت اچھے چپس جو ہے وہ کٹتے ہیں اور بہت جلدی کٹ جاتے ہیں تو یہ ٹرک ہے میری تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بھی اس کو اس طرح کٹتے ہوں جب افتار کا ٹائم ہوتا ہے تو بچوں کو کبھی بھی فرائز یا کوئی چیز نہیں دیتی پہلے ان کو کوئی ہیلڈی چیز دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کچھ جو ہیں ہیلڈی چیز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ہمیشہ افتار ٹائم کیونکہ ہمارا سٹمک جو ہے وہ اس وقت بلکل خالی ہوتا ہے تو اس لئے میں کوئی بھی فرائی آئٹمز جو ہے وہ نہیں کھانی چاہیے جسے ہمارا میدہ جو ہے وہ پروبلم کرے یا ہماری ہیلڈھ بھی کسی قسم کا کوئی افیکٹ ہو تو اس کے اندر میں نے بند گو بھی ڈالی ہے پیاز ڈالا ہے شملا میرچ اور گرما جو ہے وہ ڈالا ہے میں نے اس کے اندر ٹماٹر بھی آئٹ کیا ہے ان کو اس طرح میں نے کاٹ لیا ہے باریک باریک میں نے پہلے پانی میں بگو دیا تھا اور اس کے اندر میں چاٹ مسالے آئٹ کر رہی ہوں سیمپل چاٹ مسالے آئٹ کرنا ہے تھوڑا سا اس کے لبہоры کوئی چیز نہیں آئٹ کرنا ہے کچھ اور کچھ بھی اس کے اندر آئٹ نہیں کرنا بس چاٹ مسالہ میں آئٹ کرنا ہے اس کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ساری ویجیٹیبلز کا جو نیچرل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے اس کے اندر اب لازمی ٹرائے کریے گا ابھی میں نے اس کے اندر جو بینز پہ رہا تھے وہ میں نے نہیں ایڈ کیے کیونکہ وہ تھوڑے گرم تھے تو آپ نے گرم جائے وہ کبھی بھی ایڈ نہیں کرنے ان کو اچھی طرح ٹھنڈا کر کے پھر ایڈ کرنے تو اب لازم میں جو ہے اس کے اندر میں خجورے بھی ایڈ کروں گی چھوٹی چھوٹی کاٹ کے باریک اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان ساری چیزوں کا ٹیسٹ بہت اچھا تھے یہاں پہ فرائز جو ہیں وہ میں نے بنا لیا تو اب میں نے خجورے بھی ہیں جو اس کے اندر ایڈ کر دیا آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کچھ اور سپائسز وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب یہ تھنڈے ہو چکے تھے بینز وغیرہ میں نے یہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے یہ بہت اچھی چنہ چارٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں فروٹ چارٹ بھی کہہ سکتے ہیں سب کچھ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے بینز وغیرہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں اس کے علاوہ بندگو بی ٹوماتر پیاز کھیرہ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں میں کھیرہ بتانا بھول گی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے تو جب آپ افتار ٹائم کوئی ایسی فل ہیلتی چیز جو ہے وہ آپ کھائیں گے تو آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی آپ کی سکن بہت اچھے سے گلو کرے گی آپ کی سکن پہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی گرم گرم چیزیں کھاتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے ہمارے موں پہ پیمپلز وغیرہ نکلنے لگ جاتے ہیں اس سے ایسا کچھ نہیں ہوگا اگر آپ یہ چیزیں کھانا بھی چاہتے ہیں تو آپ بعد میں کھالیں تھوڑے ٹائم بات لیکن فورا نفتار ٹائم ناک ہے اس کے ساتھ میں نے یہ سینڈوچ بنائے ہیں بران برائٹ کے اس کے اندر میں نے اوملیٹ وغیرہ لگایا ہے اس کی ریسپی جا وہ میں کھالے ولوگز میں شیئر کر چکی ہوں اگر آپ کو میری ٹی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریے گا اللہ حافظ